تو کل ہم ایک پریزنٹیشن کا ڈیٹا اس پہ کلیٹ کیا تھا اے آئی کی مدد سے اور اس کو ہم نے کچھ ڈیزائن کرنی ہی کوشش کری تھی آگے اس کو دیکھتے تو کل ہم نے پریزنٹیشن ڈیزائن کری تھی اس کو تھوڑا سا اور آگے اگر ہم پروپر کرنا چاہتے ہیں کام اس پہ تو ہم ڈیزائن میں جا کے کوئی بہتر ڈیزائن اس پہ اپلائے کرتے ہیں ریٹ سپوز ہم نے یہاں سے کچھ اور ڈیزائن کو دیکھا جو ہمارے کام کے اعتبار سے صحیح تھے یا نہیں تو یہ والا ڈیزائن مجھے کچھ زیادہ بہتر لگا جو زیادہ تھا لیکن اس کے اوپر بھی کلر سکیم کا تھوڑا ایشو تھا کلر پر اگر ہم آکے کوئی اور کلر سکیم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو یہاں سے جا کے ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کا کلر سکیم بھی پہلے سے امپروو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اگر ہم نے یہاں پر کلک کر کے جیسے کہ introduction لکھا تھا اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے اب اس میں ہمیں ایک standard maintain کرنا ہوتا ہے اور وہ standard کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو بتاتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم یہاں سے font style کوئی اور بہتر چاہتے ہیں اس پر apply کرنا cambria, grammond یا century یا reality is کے علاوہ تو یہاں سے اس کو easily apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کلک کر کے اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے fonts کا size standard set کرنا ہے home میں جا کے جیسے ہی click کریں گے یہ دیکھیں 80% ہوا ہوا ہے یہاں پہ click کر کے اس کو select کرتے ہیں یہ 40% پہ select ہوا ہے چلیں یہ سب heading ہے یہ 41% پہ بھی صحیح رہے گی suit کرے گی لیکن اب یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ ہمیں ایک standard define کرنا ہوں گا جیسے جتنے بھی titles ہوں گے وہ ہم اس کو 40% 44% کریں گے اور یہاں سے click کر کے اس کے نیچے والے حصے کو 32% یا 36% کریں گے ٹھیک ہے تاکہ دور سے صحیح طرح نظر آئے اس طرح اس کو بھی ہم لے جا کے 32% یا 32% پہ set کر لیتے ہیں اور یہ image تو یہاں پہ اسے ہی نظر آئے گا اس کے بعد یہاں پہ click کر کے click کرتے ہیں یہاں پہ education کو یہ 80% پہ ٹھیک ہے لیکن یہاں کھالی ہے اوکے یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس کو ہم کتنے میں set کر رہے ہیں 40 یا 44 پہ ہم نے اس کو set کر دیا اور یہ تھوڑا سا دو حصوں میں آ رہا ہے کیونکہ text تھوڑا سا بڑھا ہے تو اس کے text box کو بڑھا کر کے بھی دیکھ لیا لیکن کوئی انجام نہیں ہو رہا تو اس کو اچھا یہ enter ہوا ہوا ہے یہاں پہ click کر کے ہم یہاں سے delete کا button دبائیں گے آگے لے لیں گے Ctrl A دبائیں گے اور پھر اس کو لے جا کے 44 پہ set کرتے ہیں تو یہ پورا اس پہ آ جائے گا نیچے والے پہ click کر کے ہاں پھر جا کے click کر کے یہاں سے 32 پہ click کریں گے یا 36 پہ تو یہ بہتر طریقے سے نظر آنے لگ جائے گا اور آگے چلتے ہیں یہاں click کریں گے اس کے بعد یہاں click کریں گے پھر اس کو select کریں گے Ctrl A 44 پہ اس کو set کر دیتے ہیں click کریں گے Ctrl A تو Ctrl A کرنے کے بعد اس کو بھی 36 پہ ہم set کر دیتے ہیں یعنی کہ سب کا font uniform کریں گے ایک جیسا کریں گے تو یہ دیکھیں 80 پہ ہے اور یہاں پہ click کرنے پہ 48 پہ آ رہا ہے اس کو کم کر کے ہم نے اس کو 44 پہ کر دیا select all کیا Ctrl A کر کے ہم نے اس کو 36 پہ کر دیا ٹھیک ہے click کیا یہ set ہے یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں 48 پہ آ رہا ہے اس کو کم کر کے ہم نے 44 پہ کر دیا اور یہاں پہ click کر کے Ctrl A کر کے ہم نے اس کو 36 پہ کر دیا اور اس سے نیچے چلے پھر conclusion میں بھی ٹھیک ہے اور conclusion کا جو text ہے اس کو select کر کے 36 پہ کر دیا تو یہ 36 پہ اسے نظر آ رہا ہے اور select کر کے یہاں سے 44 پہ set کر دیا تو یہ دیکھیں اب ہماری پوری presentation uniform ہو چکی ہے اور سب کا ٹیکسٹ اور اندر کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک جیسے ہی نظر آ رہا ہے ماں سیوہ اس کے کہ اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں 44 پر اور یہاں پہ کلک کر کے اس کو بھی کر لیتے ہیں 36 پر تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا اب بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو 36 پہ کیا تو یہ بہار نکل گیا تھوڑا سا کانٹینر سے بہار جا رہا ہے تو اس کانٹینر کو ہم لی آؤٹ میں چینج کر لیتے ہیں کیسے چینج کریں گے ہوم میں جائیں گے لی آؤٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے 2 کانٹینٹ کا لی آؤٹ لے لیں گے اب کیا کریں گے آدھے اس میں سیٹ کر لیں گے اور جو آدھے بچیں گے ان کو ہم لے جائیں گے اس کانٹینر کے اندر یعنی کہ کنٹرل ایکس کر کے آدھے کنٹرل وی ایدھر کر دیں گے اور سیم سٹائل اس کا یہی والا 36 والا یہاں پر اپلائے کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بھی آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہائیلائٹ کرنے کے لئے اس کو بھی بولیٹ لے سکتے ہیں اچھا بولیٹ کیوں نہیں آرہے شاید انٹر نہیں کیا ہوا ہوگا بولیٹ آنے چاہیے تھے لیکن نہیں آ پا رہے اس پہ تو آگئے ٹھیک ہے تو یہاں سے کس طرح کے بولیٹ ڈینہ ہے ڈاٹ بولیٹر ہو گے یہ اس طرح کے بولیٹس ہمیں مل جاتے ہیں اور اس کو بھی سلائٹ کرکے یہاں سے ڈاٹ بولیٹر Karamay ٹھیک ہے سیٹنگ جو ہے آپ کو کرنی ہوگی جب آپ اس پر کام کر رہے ہوں گے تو اس کو بھی 41 پر یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا باکس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ایسے آ جائے تو سوسائٹی میں آت ہو رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا چھوٹا کر کے اچھا لگے گا کیونکہ یہ اس کے اوپر صحیح طرح انجس نہیں ہے پا رہا تو اس کو 40 کر دیتے ہیں تو یہ بلکل سیدھا ہو گیا اور یہ دیکھیں اس پر اس طرح کیسے پورا نظر آنے لگ گیا اب ہمارا پریزنٹیشن جو ہے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ٹیکسٹ وغیرہ بھی یونی فارم ہو گئے ہیں اگر ہم اس کا سلایڈ شو کریں گے تو آپ کو ایک سب سے بہترین چیز اس میں دیکھنے کی ملے گی فونٹ ٹائٹل کا ہیڈنگ کا اور سب ہیڈنگ کا فونٹ جو ہے فلکل سہم ملے گا اب دیکھیں میں نیکسٹ کرتا ہوں رائٹ ایرو کی مدد سے کلر سکیم بھی بہتر ہے فونٹ بھی سب کا اچھا ہے دور سے پڑھنے میں بھی آ رہا ہے اوکے اب بات آتی ہے یہاں پہ کہ یہ تو پریزنٹیشن کا آپ نے اتنا حصہ کر لیا اب آگے چلتے ہیں ڈیزائن کے اندر یہاں پہ پیپر سائز کی بات آتی ہے سائز ہمارے پاس دو قسم کے یوجیلی موجود ہوتے ہیں ایک 4x3 اور ایک 16.9 4x3 مونیٹر سکرین سائز ہے یعنی کہ مونیٹر کی جو سکرین ہوتی تھی وہ اس طرح کی ہوتی تھی پھر اس کے بعد وائیڈ سکرین آئی جس میں موبائل کے اوپر لینڈسکیپ وغیرہ کا سائز آیا تو اب وہ موبائل سائز جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے اگر آپ اس ریشو میں بنانا چاہ رہے انشور فٹ کر دیں تو یہ آپ کی پریزنٹیشن اس ریشو میں فٹ ہو جائے گی اور اگر آپ اس ریشو میں نہیں چاہ رہے فل 16.9 کے ریشو میں چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور بھی کر سکتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ اس کا سائز جو ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا سائز بنانا چاہ رہے ہیں جو ادھر موجود نہیں ہیں لیکن آپ وہ بنانا چاہ رہے ہیں جیسے سائز آپ واتس اپ کی یا فیس بک کی ریل کا سائز بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کسٹم سائز کرنا یہاں پر جا کے اور یہاں سے کسٹم سائز کر کے یہاں پر آئیں گے یہ سینٹی میٹر میں آ رہا ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ویڈت اس کی 4 انچ ہو جائے آئین فور انچ اور ہائیڈ جو ہے اس کی سیون انچ ہو جائے انچ فور ٹھیک ہے اوکے کر دیں انچ شورٹ فٹ کر دیں تو یہ دیکھیں بلکل آپ کی موبائل سکرین کا سائز یہاں پر نکل آیا اس طرح سے آپ کوئی بھی کسٹم سائز بھی اس میں سے لے سکتے ہیں اور ون سکرین اگر وائیڈ سکرین لے کے انچ شورٹ فٹ کریں گے تو وہ پرانا والا سائز ہی اس کے پر اپلائے ہو جائے گا لیکن یاد رہے اس کے دوران میں اس کی فورمیٹنگ پہ پڑھے گا تو اس لیے میں اس کو انڈو کر لیتا ہوں تاکہ میرا پرانا والا فورمیٹ جو ہے وہ جو میں نے ابھی محنت کر کے بنایا تھا وہ اپنی جگہ پہ مینٹین رہے سائز کے بعد آتا ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو ہماری پہلی سلائیڈ ہے اس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ اور یونیک سی چیز اپلائے کر دیں تو فورمیٹ بیکگراؤنڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جس بھی سلائیڈ پر ہم موجود ہوں گے اس کا بیکگراؤنڈ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کافی سارے آپشنز ہیں جیسے سالیڈ فل ہے سالیڈ فل میں جو کلر آپ چاہ رہے ہیں یہاں سے وہ کلر آپ اس پر لگا سکتے ہیں جیسے یہ کلر آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بیکڈاؤنڈ کے اوپر اگر نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو نو فل کر دیں کوئی کلر اس کے اوپر نہیں لگے گا یا وائٹ کلر کر دیں اس طرح سے درائے گا پھر کوئی کلر لگا رہے ہیں مثال کے طور پر اس کلر کا ٹرانسپیرنسی کتنی رکھنی ہے مطلب مطلب یہ کہ وہ کتنا ہلکا ہونا چاہیے کلر تو یہاں سے اس کی ٹرانسپیرنسی کو جتنا بڑھاتے جائیں گے وہ کلر اتنا ڈارک اور کتنا ہلکا یہاں سے ہی ہوتا جائے گا اگر آپ کو کلر سنگل سمجھ میں نہیں آتا سنگل کلر جس کو سالٹ کلر کہتے ہیں تو آپ یہاں سے گریڈینٹ فل بھی لگا سکتے ہیں اور گریڈینٹ فل جب آپ لگائیں گے تو اس میں گریڈینٹ شیٹس آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے بنے بنائیں تو کوئی بھی گریڈینٹ شیٹ آپ اس کے پر اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں جو گریڈینٹ شیٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ گریڈینٹ شیٹ آپ اس کے پر اپلائے کر دیں اور یہ اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگ جائے گا گریڈینٹس میں پھر آپ گریڈینٹ کے شرٹس بھی اپنے حساب سے لینئر میں رکھ سکتے ہیں ریڈیل میں ریکٹنگولر میں رکھ سکتے ہیں جیسا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیڈ ہو اور پھر یہاں سے جس طرح کا آپ نے اپنے اپجکٹ لیا ہوا ہے وہ اس طرح سے اپلائی بھی ہو رہا ہو پھر گریڈینٹ آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ابھی تین کلر کا گریڈینٹ ہے یہ تینوں کلر کے گریڈینٹ کے سٹاپ ہے وائٹ اور یہ کلر ہے اس کے اندر اب اپنی مرضی کا کلر لگا رہے ہیں اس سٹاپ پہ کلک کریں یہاں پہ کلک کر کے جو کلر لگائیں گے وہی اس کا گریڈینٹ کا ultimately بن جائے گا اس طرح سے گریڈینٹ کا سٹائل یہاں پر بھی چینج کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں نہیں تو پھر آپ وہ وہی سے جا کے آپ نے دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور جو کلر آپ نے لگایا تھا وہ یہی سے اس کے اوپر دوبارہ تھے اپلائے کر دیں اچھا اب اس کے بعد گریڈینٹ کے بعد آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس option آجاتا ہے picture کا اگر اس پہ اپنے background میں کوئی texture لگانا ہے تو یہ بہت سارے بنے بنائے texture ہیں جو texture لگانا چاہتے ہیں لگا دیں picture لگانی ہے تو insert پہ کلک کریں یہاں سے اور پھر آپ کو کرنا پڑے گا browse اور browse کر کے جو picture آپ کے پاس موجود ہے وہ یہاں پہ آپ لگا دیں ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے بھی background میں یہ چیز add کی جا سکتی ہے لازی بات ہے پھر font کو آپ کو change کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور picture نہیں لگانا چاہتے pattern لگا دیں تو pattern کیسے لگاتے undo کر رہا ہوں control z کی مدد سے slide پہ کلک کر کے یہ pattern نے بنے بنائے تو جس طرح کا بھی pattern لگانا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ آپ apply کر دیں یہ pattern اس پہ لگ جائے گا پھر اس کا color وغیرہ بھی آپ change کرنا چاہیں تو یہاں سے وہ color change کر سکتے ہیں pattern کے بعد ہے hide background graphics تو graphics کے shapes جو یہاں ختم کرنے تو hide کر دیں گو اب جو بھی style آپ یہاں پہ choose کر رہے ہیں وہ صرف اسی slide تک محدود رہے گا لیکن اگر آپ چاہیں کہ وہ تمام slide پہ reply ہو جائے تو یہاں پر ایک option دیا ہوا ہے apply to all کا جسی click کریں گے سب پر apply ہو جائے گا وہ نہیں تو صرف اسی تک محدود رہے گا جہاں تک آپ نے score رکھا ہے reset کریں گے تو جیسے یہ پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے گا جو بھی changes کی تھی وہ اس پہ سے remove ہو جائے گی تو یہ اس کا design کا complete tape تھا جس سے آپ اپنی presentation کو اور بہتر کر سکتے ہیں ایک ایک slide کو الگ maintain کر سکتے ہیں font size وغیر آپ اس پہ apply کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ اس پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایک option آتا ہے transition کا ابھی usually ہماری slide جو ہے وہ normally play ہو رہی تھی transition effect لگا کے آپ یہاں سے کچھ اس طرح کا transition effect لگا سکتے ہیں ہر slide کو ایک الگ transition effect بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے تو اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی transition effect آپ لگائیں گے تو جب آپ کا slide show چلے گا یہاں پر سے تو slide show میں وہ transition effects آپ کو ہر slide کے start میں نظر آئیں گے یہ دیکھئے تو اس طرح آپ کا presentation اور زیادہ attractive ہو جائے گا اس میں ایک ہی طرح کا transition بھی تمام slides پر لگایا جا سکتا ہے جیسے یہاں پہ click کر کے آپ کوئی بھی ایک transition choose کر لیں let's suppose ہم نے یہ والا transition choose کر لیا اور اس کو میں نے یہاں سے کہہ دیا apply to all جیسے apply to all کریں گے click کریں گے تو یہ transition جو ہے وہ تمام slide پر apply ہو جائے گا اور جب بھی آپ next کریں گے تو وہ automatically یہ سب پر apply ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا presentation پہلے سے زیادہ standard میں اور important create ہو سکتا ہے تو 이쁝ے پہلے漏 ہے